موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں حکیم خواجہ مامن نئیم سلیم دوا خانہ بلوال کی طرف سے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے نسکر کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ تمام دوستوں کے درمیان میں حاضری ہو رہی ہے ہمارا جو آئیت کا ٹاپک ہے یہ ایک جگر کی گرمی میسانے کی گرمی میدے کی گرمی اور گرمی سے ستائے ہوئی لوگوں کے لیے خاص طور پر نوجوان بچوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایسے لوگ جن کو ہیٹ اپ کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے جگر و میسانے کے اوپر گرمی بہت زیادہ رہتی ہے گرمی کے ستائے ہوئے ہیں اور ایسے لوگ جو دبلے پتلے ہیں لیکن ہیٹ اپ بہت زیادہ ہے ان کے جسم میں ان لوگوں کے لیے ایک بہترین جو نسخہ ہے آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جو نہ صرف جگر و میسانے کی گرمی کو ٹھیک کرتا ہے بلکہ یہ ہیپٹیٹس بی میں مفید ہے اس کے علاوہ بھوک کی کمی میں مفید ہے آج پہوں کی جلن میں مفید ہے پشاب کی جلن میں مفید ہے جگر کی طبعی حرارت کو جو بڑھ جاتی ہے اس کو اعتدال پر لاتا ہے مادہ تلوید کو پیدا کرتا ہے اور گاڑا کرتا ہے جن لوگوں کو پشاب جل کراتا ہے ان لوگوں کے لیے مفید ہے اور جگر و میسانے اور میدے کی گرمی کو ٹھیک کرتا ہے اس سے نسخے کے اندر جو عزا شامل ہیں سارے نیچرل ہیں کسی قسم کا کوئی ایسا جلد شامل نہیں ہے جو مزرے صحت ہو آپ کو تکلیف دے نسخے کی طرف جانے سے پہلے ہی میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نہیں ہیں اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہوا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں یاد رہے کہ یوٹیوب کے اوپر اس وقت تین چینل ہمارے آپ دوستوں کے خدمت کر رہے ہیں جن میں سلیم دوا خانہ بلوال کمال حکمت چینل اور انمول طبی نسخے شامل ہے یہ تینوں چینل چینلز ہمارے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ چینلز کا وزٹ کریں ان کا اگر آپ کو چینل پسند آئے تو آپ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں اس نسخے کے اندر جو عزائش شامل ہیں ان میں چھلکے سمبول ہے پچاس گرام تخمے ریحان ہے پچاس گرام گوند کتیرہ ہے پچاس گرام کوزہ مصری ہے سو گرام چھلکے کے علاوہ چھلکے سمبول کے علاوہ باقی جو تین جو زینہ جی جن میں گوند کتیرہ ہے تخمے ریحان ہے اور کوزہ مصری ہے یہ آپ نے گرینڈ کر لینے ہیں بریک پیس لینے ہیں اور چھلکے سمبول جو ہے آپ نے اس میں ثابت شامل کرنا ہے چھلکے کو آپ نے گرینڈ نہیں کرنا یاد رہے کہ چھلکے سمبول جو ہے اس کو آپ نے پیسنا نہیں ہے اس کو آپ نے ثابت شامل کرنا ہے اور اس سمبول کا جو چھلکہ ہے وہ آپ نے اچھی کوالٹی والے لینے ہیں آج کال اکثریت جو چھلکہ آ رہا ہے اس کے اندر سوجی شامل کی گئی ہے دو نمبری کی گئی ہے چھلکے کے میں اس لئے آپ نے کوشی کرنی ہے کہ چھلکہ سمبول آپ نے انڈین کہہ کر لینا ہے ایک نمبر تب ہی آپ کو ملے گا اور وہ یاد رہے کہ وہ چھلکہ جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے اگر آپ بریک چھلکہ لیتے ہیں تو اس کے اندر سوجی شامل ہوگی تو آپ نے چھلکہ سمبول انڈین کہنا ہے تب آپ کو ایک نمبر جو چھلکہ سمبول وہ دیے جائے گا یہ تمام ادویات آپ نے صفوق بنا لینی ہے صفوق بنانے کے بعد اس میں سے اب طریقہ استعمال آپ کو بتا دوں کہ اس کے دو طریقے ہیں نمبر ایک پہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے ایک چمچ لیں گے گرم دودھ میں ڈالیں گے ایک گلاس آپ کا گرم دودھ ہو اس میں آپ نے ایک چمچ سے ڈڈ چمچ آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ نے رکھ دیں رات کو اگر آپ کھیر بناتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ اس میں سے آپ نے ایک سے ڈڈ چمچ لینی ہے اس دوا کی اور ایک گلاس دودھ میں آپ نے شامل کر کے مکس کر کے رکھ دینی ہے سو وہ آپ نے خالی پیٹ جو ہے یہ دوا استعمال کرنی ہے بطور کھیر یہ بن جائے گی آپ کی تو آپ نے یہ اس طریقے سے خالی پیٹ آپ نے استعمال کرنی ہے پھر اسی طرح آپ نے بگو کر دوبارہ راکھ دینی ہے اور شام کو اثر کے بعد آپ نے دوبارہ استعمال کرنی ہے دونوں ٹائم آپ نے خالی پیٹ استعمال کرنی ہے بطور کھیر جو لوگ اس کو کھیر بنا کر استعمال نہیں کرنا چاہتے ٹائم کی کمی کی وجہ سے تو دوسرا دیکھا یہ ہے کہ آپ دودھ کے ساتھ اس کو ڈریکٹ جو ہے آپ اس میں سے ایک ایک جمچ لے سکتے ہیں خالی پیٹ آپ نے لینی ہے دودھ کے ساتھ اور یہ آپ نے لینی خالی پیٹ کھانے کے بعد نہیں لینی ورنہ آپ کے میدے کے اوپر بوجھ بنے گا اس دوا کا اس طریقے سے آپ اس کو چالیس دن استعمال کریں گے پندرہ بیس دن استعمال کر کے دو چار دن پانچ دن کا وقفہ ڈالیں گے پھر اس طریقے سے دوبارہ پندرہ سے بیس دن استعمال کریں گے ٹوٹل آپ نے یہ چالیس دن استعمال کرنی ہے چالیس دن استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو جملہ امراض جیسا کہ آپ کو بتائے گئے ہیں میدے اور مستانے کی گرمی جگر کی گرمی منی کا پتلا ہونا اور اس کے علاوہ منی کا پیدا نہ ہونا جسم کا کمزور ہونا میسانے کے اوپر گرمی کا بڑھ جانا السر تضابیت میدے کی جلن سینے کی جلن جگر کی گرمی کے اوپر یہ دعا کام کرتی ہے ہیپٹیٹس بی والوں کے لیے بھی مفید یہ دعا ہے اس نسکے کو بنائیں استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی اگاہ کریں ایک بر پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جو دوست میرے چینل کے اوپر نہیں ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہوا وہ دوست میرے چینل کو خود بھی سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں ہمارا چینل بنانے کا مقصد اللہ پاک کے دیوی ہوئے علم میں سے آپ دوستوں کو آسانیاں دینا ہے ہمارا پلیٹ فارم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایسی عدویات سے متعرف کروایا جائے جو آپ گھر میں خود بہ آسانی جو ہے بنا سکیں ایسے نسخہ جات دیے جائیں جن کا کوئی کسی قسم کا بھی سائیڈ ڈیفیکٹ نہ ہو تو یہ نسخہ بھی ان نسخوں میں شامل ہے بنائیں استعمال کریں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی اگاہ کریں آزر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ اس وقت تاک کے لیے اجازت دیجئے اللہ پیز